موسیقی نمشکار میں ڈاکٹر راجیف ککر ریجنسی ہسپیٹل کانپور آج ہم بات کریں گے بتلتے ہوئے موسم کے ساتھ میں ہونے والے ہیلتھ کے اوپر اس کا کیا پرباؤ ہے کس طرح اس کو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جی ہاں گرمیاں آ رہی ہیں تھنڈک جا رہی ہے ہر سمیں ہمیں لگتا ہے کہ شید صبح رہے بہت زیادہ گرم ہے ہم اپنے سویٹر اتر چکی ہے پنکھیں آن ہو گئے ہیں اور اسی آن ہو گیا ہے لیکن رات کے سمیں تاپمان ایک دم سے کم ہو رہا ہے دن کے سمیں بہت بڑا ہے اس کا پرباؤ ہمارے ہیلتھ کے اوپر پڑتا ہے اسپیشلی وہ لوگ جو بہت ینگ ہیں یا بہت اوڑ ہیں جن کو کچھ پری ایگزسٹنگ ڈیزیز ہے لائک ڈیابیٹک ہے ہارٹ کی پرابلم ہے تھارائٹ کی پرابلم ہے کڈنی کی پرابلم ہے یا ان ڈرکس کے اوپر ہیں جس سے آپ کی ایمینٹی کم ہے جی ہاں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کچھ خانسی کے پیشنٹس بڑھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو بخار ہو رہا ہے فیور آ رہا ہے اور سانس کے اٹیک بھی پڑھ رہا ہے وائرل انفیکشن ہو رہا ہے بیکٹریڈر انفیکشن ہو رہا ہے لوز موشنز ہو رہے ہیں الٹیاں ہو رہی ہیں کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے وائی منڈل پرورتن تو ہو لیکن ہم ہیلڈی بھی رہیں جی ہاں اگر ہم تھوڑا سا پرکوشن لے لیں اگر صوبیرے کے سمیں ہم نے اپنی سویٹر تو اتار دی ہے پین تو آن کر دیا ہے لیکن رات کے سمیں جب ٹیمپریچر بہت زیادہ گر جاتا ہے تو شاید ہمیں پنکے کے نیچے نہیں سونا چاہیے ایسی کو بہت زیادہ ٹیمپریچر ہمیں لو نہیں کرنا چاہیے ہو سکے تو ابھی ایسی کا استعمال نہ کریں جس سے کی کیول ٹیمپریچر ویریشن کا پرباؤ ہمارے پر نہیں پڑے آج کل کچھ وائرل انفیکشنز ہو رہے ہیں ان کا سیدھا پرباؤ ہمارے تھوڑ پر پڑھ رہا ہے ایک دن کا بخار بخار تو چلا جا رہا ہے لیکن آنے والی خاسی شاید وہ کسی بھی زوا سے نہیں رک رہی ہے ہمیں خاسی آتی ہے آتی چلی جاتی ہے گلہ لگتا ہے چھل گیا ہے کبھی کبھی اس کے ساتھ ہلکا سا بلڈ بھی آ رہا ہے سانس فول رہی ہے جرہ سے دور چلنے پر ہم ہپنی آ جاتی ہے سانس فول جاتی ہے اور ہم کچھ بھی کام نہیں کرنے میں سمرت ہو جاتے ہیں کمجوری اس کا عالم بہت زیادہ ہے بے انتہا کمجوری لگتی ہے چلنا مشکل ہے گلے میں درد ہوتا ہے اس کا کارن کیول وائرل یا بیکٹریر انفیکشن بدلتے ہوئے موسم کی وجہ سے ہے اس طرح جو انفیکشن ہو رہا ہے اس کی انفیکٹیوٹی کی دور بہت زیادہ ہے اگر ایک آدمی کو انفیکشن ہو رہا ہے وہ کچھ گھنٹے کے اندر بہت سارے لوگوں کو پرابیت کر رہا ہے آپ کی گھر میں ایک کسی کو بھی ہوا ہے انفیکشن وہ پورا پورا گھر اس کو گلہ خراب ہو رہا ہے پیور آ رہا ہے امیجیٹری ڈاکٹر سے سمپر کریں گرگنے پانی سے گرارے کریں اگر ہمیں انٹیویٹک کی ضرورت ہے تو اس کا استعمال کریں اگر آپ کو سانس کھول رہی ہے تو ایکس رے کروائیں خون کا ٹیسٹ کروائیں چھوٹی سی سستی جانچیں ہوتی ہیں اور بینا سمیہ گوائیں ہوئے علاج کرنا شروع کر دیں ڈاکٹر کے سمپرک میں آ کر برانکو ڈائلیٹرز ہیں انہیلرز ہیں کف صرف ہیں ان کا اپیوک کریں دوا کے دکان میں جا کر کے اپنے آپ کوئی بھی دوا لے لینا اچھت نہیں ہے وہ آپ کیلئے ٹھیک نہیں ہے سارے کف صرف بھی ایک دوائی ہے اکثر ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پورا پورا کف صرف کی بوٹل ایک ساتھ پی لیتے ہیں وہ آپ کیلئے اتحادی کھانی کارک ہے اگر بچوں کو سانس کھول رہی ہے تو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اس سمیہ اگر ہر سال سانس کھول رہی ہے تو یہ سیزن بچوں کے لیے علیہ السیزن ہے سیزن بدلنے سے پہلے ہی ہمیں انیلرز کو پیوک کر لینے چاہیے انٹی ایلرز کو پیوک کر دینا چاہیے اگر بخار آ رہا ہے تو کیول ایک پیراسیٹا مول کی گولی سے یا انٹی ایلرز کو پیوک کر دینا چاہیے وومنٹنگ ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کریں ایسا تو نہ ہو کہ ہمیں ڈیہیڈریشن ہو گیا ہو لیکوڈ لیتے رہنا چاہیے جو وہ نبک کا پانی الیکٹرول کا پانی وہ لیں جس سے کہ ہمیں پانی کی کمی نہ ہو اور انفیکشن کو کنٹرول کریں تین کیو وہ مٹی